سورج اور وابدہ کا مثالی اتحاد لوڈ شیڈنگ نے کر دیا برا حال شورٹ پول 6680 میگا وارڈ تک پہنچ گیا کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے تک جا پہنچی بجلی کی سپلائے کا توازن بگڑنے سے بریک ڈاؤن کا خدشہ لاہر سمیت کئی شہروں میں مظاہرے ریکارڈ توڑ گرمی اصاب شکن بجلی بنتش لوڈ شیڈنگ کا جن کیسے خابو کیا جائے حکومت سے جوڑ کر بیٹھ گئی وزیراعظم کی زیر سدارت کابینہ کی طوانائی کمیٹھی کا اجلاس شہباز شریف بشری پاور کمپنیز کو تیل کی فراہمی اور سرکوئر ڈیٹ کا معاملہ بھی زیرہور خاجہ سکو نندی پور پاور پروجیکٹ کا اضافی بوجھ عوام پر لادنے کے لیے خصوصی اختیارات مل گئے وفاقی وزیر کی اجازت کے بغیر نیپرا کے منظور کردہ کول پن بجلی وینڈ تھرمل باغا سولر وابڈا انٹی ڈی سی کے الیکٹریک اور تقسیم کار کمپنیز کے تیریف کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکے گا روسامہ نائنٹی ٹو نیوز نے پردہ اٹھا دیا قومی اسیمنی میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ پر اپوزیشن کی کڑی تنقی سپیکر صاحب بڑے سمجھتار ہیں انہیں بجلی کے نا آنے کا پہلے ہی پتا تھا پارلمنچ کو سولر پر کر دیا دور اندیشی پر مبارک بات دے اپوزیشن نے خرششاہ کی بات پر ڈیسک بجائے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کے نارے لگائے سوشل میڈیا دہشتگر تنظیموں کا جدید اور طاقتور ہتھیار داشت سمیت کئی دہشتگر تنظیموں کا برین واشنگ کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال بڑے لکھیں نوجوان ٹاکٹ والدین بچوں پر کڑی نظر رکھیں پاکستان مخالف خوفی ایجنسیز کا پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے فسادات کرانے کا منصوبہ تین سو سے زائد اکاؤنٹس ہیک کر کے توہین امیز پوسٹے کی جائیں گی علماء کے جالی اکاؤنٹس بنا کر فتوے بھی جاری کرنے کی سازش روزدامہ نائٹی ٹو نیوز کی خصوصی ریپورٹ میں انکشاف مشال خان قتل کیس آرپیو مردان کی جانب سے سپریم کورٹ میں ریپورٹ پیش مزید پانچ ملزم گرفتار آج ملزموں کا جسمانے رمانڈ ختم کل ایٹی سی عدالت میں پیش کیا جائے گا توہین رسالت کے قانون کے غلط استعمال روکنے کے لیے مؤثر اقتامات کیے جائیں قومی اسمبلی میں مشال خان کے قتل کے خلاف مزمتی قرارداد منظور سندھ حکومت کے زد نے کراچی کا امداؤ پر لگا دیا سبائی حکومت کی کراچی آپریشن میں دلچسپی ختم ہوتی نظر آنے لگی رینجرز کو ستمبر دوہزاد تیرہ والی پوزیشن پر کھڑا کر دیا آئین کی شک 147 کے تحر رینجرز کو صرف پولیس کی معاونت کا احتیار سندھ ہائی کورٹ میں کرپشن کیسز کی سماعت مقدمات کے التوا کا شکار ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی بظاہر لگتا ہے کرپشن کے الزام میں افسران زمانت حاصل کرتے اور کیسز چلانا ہی نہیں چاہتے کرپشن کے مقدمات کئی کئی سال چلتے ہیں جسٹس جنید غفار کے رمار کلاکنگ کے حلقہ پی پی 23 میں زمنی الیکشن کے لیے پولنگ جاری شاہ پانچ بجے تک بغیر کسی وقت پہ کے ووٹ کاسٹ کیے جائیں گے نولی کے شہریار اور پی ٹی آئی کے سلطان سرکرو میں کانٹے کا مقابلہ منکیرہ میں جھنگ بھکر روڈ پر مسافر کوچ اور کار میں خوفناک تصادم پانچ افراد جاہ بہک انیس زخمی زخمیوں کو ڈی ایچ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا نائنٹی ٹو نیوز وفاقی حکومت کا ایک اور بڑا سکینڈل سامنے لے آیا پروگرام مقابل میں پاکستان کے چھائے ائرپورٹ کی گراؤن سہولیات کے تھے کے من پسند لوگوں کو دی جانے کا انکشاف تھے کے وزیر آزم کے سابق مشیر برائے ہوابازی شجات عظیم کے دو بچوں حمزہ عظیم اور عشنہ عظیم کو دیئے گئے روزدامہ نائنٹی ٹو نیوز لاہور میں کامیاب اجرا کے بعد کراچی نے بھی اشاعت کے لئے تیار شہر خائد کے تاجروں اور کاروباری حلکوں کا بھرپور خیر مقدم کراچی چیمبر آف کومرس میں کیک کٹا گیا صدر کراچی چیمبر شمیم فر کو کہتے ہیں روزدامہ نائنٹی ٹو نیوز لاہور کی طرح کی کراچی میں بھی بیواغ صحافت کا علم بردار ثابت ہوگا برطانی کے علاقے یاک شائر میں ہوئی انوکھی ریس مردوں اور خاتین نے وزن اٹھا کر وکٹری کے نشان تک پہنسنے کے لئے خوب دور لگائی ریس کو دیکھنے کے لئے شائقین کی بڑی تعداد امرائی اور امریکی ریاست کلیفارنیا میں ائر ریس چیمپینشپ کا دلکش ایونٹ جاری ہے سمندر کی بلند و بالا لہروں پر ارتے رنگ برنگی جہاز دیکھنے والوں کو سہر میں مبتلا کر دیتے ہیں دوسرا رنگ جاپان کے یوشی ہائٹ موریا کے نام رہا